اسلام علیکم میوورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو میرے چینل آج میں بہتی مجھدار اور بہتی ریسٹی گلاب جامل گھر پر تیار کرنا سکھائیں گے بزار سے کئی گناہ بہتر گھر پر تیار ہوں گے اور بہتی آسان طریقے سے تیار ہوں گے چلتے ہیں ریس پی کی طرف تو گلاب جامل مانے کے لیے ہم نے یہاں پر دودھ لیا ہے اور ہمارا چو دودھ تھا وہ پھٹ چکا تھا تو اسے ہم گلاب جامل تیار کریں گے اگر آپ نے دودھ کو خراب کرنا ہے یا اس طرح پھٹانا ہو تو آپ اسے ویلنگر ایڈ کر کے بھی اسے اس طرح سے پھٹا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو وائٹ لمس ہیں اسے الگ کر لینا ہے بہت ہی ایزیلی یہ الگ ہو جائیں گے اس سے اتنے مزدار اور اتنے ٹیسٹی گلاب جامل تیار ہوں گے کہ جو بھی کھائے گا اسے یقین ہی آئے گا کہ آپ نے یہ کسیس کے تیار کی ہیں اتنے مزدار بنیں گے تو ریسیو کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس ایک ساتھ چینل پر نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں ہمیں بہت خوشی ہوگی چھوٹ سا کمنٹ بھی کر دیا کریں اور اگر کوئی سٹپ سمجھنا ہے تو اس کا بھی کمنٹ کر دیا کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا ہے یہ آپ کی طرف سے ہمارے ویڈیو بہت بڑا انام ہوتا ہے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے پھر ہم نے سارا وائٹ لمس اعلق کر لی ہیں اب ہم اس کے اندر ہمارے دوکھ لدود تھا اس لئے ہم اس میں ہم نے آتی ہے چمچ بیکنگ سوڈا کے ایڈیو سے میٹھا سوڈا بھی گئیتے ہیں اور یہ ہم نے آدھے کب کے قریب ہم نے اس میں مید آئیٹ کیا تھا اب ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کی ایک دوہ تیار کر لیں گے اگر آپ کے جو یہ لمس ہیں جو آپ یہ دوہ تیار کر رہے ہیں اگر یہ آپ کی زیادہ نرم ہو جائے تو آپ اس میں سوکا دودھ بھی آئیٹ کر سکتے ہیں میدہ بھی آئیٹ کر سکتے ہیں اگر سخت ہو جائے تو آپ اس میں دودھ بھی آئیٹ کر سکتے ہیں جو نارمل دودھ ہوتا ہے آپ اسے آئیٹ کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی رو تیار کر لیں گے ہمانے پر ہم اس کو اس طرح سے گونھ کر اور اس کی رو تیار کر لیں گے وہ اس کی clar ہو چاہی ہے اس طرح سے اسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے اتنا گوننا ہے اس کے اندر کوئی کوئی گوٹ لیاینے carving نہ آئے اور اس کے چیسکی رو تیار کر لینی ہے اس کے بعد ہم اس کی اس طرحцевے گلاب چامنرو کرے اس طرح سے آپ نے گول گل کر کر اس کی گلاب چامنرو کر لینے ہیں جتنا ساتھ آپ کو گلاب زمن کا اچھا لگتا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کا بنا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے گول گول گلاب زمن تیار کر لینا ہے اور اس کے ساتھ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور تاکہ جو جن کا دودھ جو پھر جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے وہ پھینک دیتی ہیں اس کو ضائع کر جاتے ہیں تو وہ ان سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیا میڈا کریں چینل سبسکرائب کریں اور جنہوں نے مار چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا دل سے شکر ریا تو یہاں پر تو ہم نے اسے اچھی طرح سے تیار کر لیئے ہیں اپنے گلاب زمن اور یہ ہم نے چینی لی ہے اور یہ ہمارا جب پانی ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چینی ا此ے کر兄ا ہے ایک پہلے کی وجیب咸ینی马ی چینی ایک کر رہے ہیں ہمیں پر چاشنی تیار کر رہے ہیں چینی اس نے ایک کر دیا ہے اب اس کے اندر میں یہ خوانیporوا نہیں ہے اس کے اندر سے ہم نے یہ دانیں نکال لی ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے پکائیں گے اور اس کی جاشنی ڈیار کر لیں گے ایک ڈار کے جب جشنی طیار ہو چاہے تو ہم اس میں گلاب جامانaeڈ کریں گے یہاں پر آل ہے اور جو ہم نے گلاب جامان patch کے نے اب تیار ہے اس میں مہر جسے ہو اور آئر کیا ہم جو ہم اس میں ہاں سے جب ایک سائیڈ سے براؤن ہو جائیں تو آپ نے اس کو دوسری سائیڈ سائیڈ سے پلٹ کر اس کو اچھی طرح ہاں سے فرائے کر لینا ہے بہت ہی مزدار بہت ہی تیسٹی ہمارے گلاب جمن تیار ہوں گے اتنے مزدار ہوں گے جو آپ وزار سے کھاتے ہیں وہ آپ بھول چائیں گے اس سے بھی زیادہ مزدار اور کئی گناہ تیسٹی بالکل اورگینک چیزوں سے ہم تیار کریں گے اس میں کسی قسم کی کوئی مہرت نہیں ہے بہت ہی ایزی بہت ہی تیسٹی ہمارے گلاب جمن تیار ہو چائیں گے اور یہ کھانوی اتنے مزدار ہیں کہ اس کی کیا ہی باتیں یہاں پر ہمارے چاشنی تیار ہو چکی ہے یہاں پر ہمارے جو گلاب جمن ہیں وہ بھی اچھی طرح سے براؤن ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں اتنے جب براؤن ہو چائیں تب آپ نے اسے باہر نکال لینا ہے اگر آپ کو گلاب جمن کا کلر زیادہ پسند تو آپ اس ہلکی آنچ پر اور بہت زیادہ اسے براؤن کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے اسے باہر نکال لینا ہے یا اگر آپ گلاب جمن جس کو بھی کھلائیں گے وہ آپ کی تعلیفی کے بہر نہیں رہ سکے گا بہت ہی مزدار ہمارے گلاب جمن تیار ہوئے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے گلاب جمن کو ہم اس طرح سے چاشنی کو گلاب جمن کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور چاشنی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے تقریبا دو گھنٹے کا سٹے دے دیں گے تاکہ جو میٹھا ہے جو چاشنی ہے وہ اس کے اندر سے لی جائے اور گلاب جمن سے جلس کر لیں یہاں پر جائے ہم اس طرح سے ڈیکوریٹ کر لیں گے بہت ہی مزدار ہمارے گلاب جمن تیار ہو چکے ہیں یہ جتیں دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اس سے زیادہ یہ کھانے میں مزدار ہیں بہت ہی مزے کہ ہمارے گلاب جمن تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تمہارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمین سیکشنوں میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ